السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا حمرے چنل دینی باتیں چنل پر ناظرین اکرام اگر اوم لبز زبان سے نکل جائے تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے کیا آدمی کافر ہو جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں اس کے متعلق بات کریں گے ناظرین اکرام جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا حضرت مولانا شید ارشد مدنی صاحب حفظہ اللہ نے دہلی کے راملیلہ میدان میں جو بیان دیا تھا وہ بیان کو لے کر گستاخ علماء مدارس کا دشمن اکبر حاشمی نے لوگوں میں بدغمانی فیلانہ شروع کر دیا جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو گئے اور بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ ساف ساف طور پر دار العلوم دیوبن کی فتوہ کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں جیسے کہ فضیلت الشیخ اکبر حاشمی نے اس فتوے کو کارپیٹ کے بیان دیا آپ آئیے میں سیدھے دار العلوم دیوبن کا فتوہ پڑھ کے سناتا ہوں ناظرین اکرام کسی نے سوال کیا تھا آپ اپنے سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں سوال یہ ہے میری بیوی مجھ سے کہنا چاہتی تھی مجھے معاف کر دو پر اس نے مجھے معاف کر دو کہنا چاہتی تھی اور مزاکھن ایک فلم کا گانا بول دیا گانا گانے کا اس کا ارادہ نہیں تھا پر ایسے ہی جملہ پورا کر دیا اس نے کہا مجھے معاف کرنا اوم سائی رام دراصل یہ ہندی فلم کا گانا ہے تو کیا ایسے جملے سے اس کا ایمان میں اور ہمارے نکاح میں کچھ فرق پڑے گا اور ہاں اگر پڑے گا تو ہم کیا کریں گے لیکن میں جب انہیں کہا کی ایسا نہیں بولتے وہ فوراں توبہ استغفار کی اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کیا برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں ناظرین اکرام اس کا جواب بھی دیکھ لیجئے سکرینز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مذکورہ جملے کی وجہ سے ایمان اور نکاح کی تزدید لازم نہیں ہے توبہ استغفار کر لینا اور آئندہ اس طرح کا جملہ زبان سے نہ نکالنے کا عظم کرنا کافی ہے مزا میں بھی اس طرح کی جملے نہیں بولنی چاہیے واللہ تعالی عالم دار العفتہ دار العلم دیوبن ناظرین اکرام دوسری طرف یہ بات بھی ہے اگر کوئی بار بار عم کا لبز رٹ رہا ہے اور موسیقی کے ساتھ یا گانے کے ساتھ رٹ رہا ہے ہر وقت رٹ رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے اس کے بارے میں دار العلم دیوبن کا فتوہ ہے اسے بھی دیکھ لیجئے اس میں سوال کیا گیا تھا کیا موسیقی کے ریاض کرتے ہوئے عم مش بھی کافی دیر کرنا ہوتا ہے کیا بار بار عم کہنے سے جو خالص گانے کے لیے مفید ہے کیا اس طرح کی ریاض سے آدمی دائر اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم گانا بجائے اور بجانا خود منقرات اور معاشی میں معاشی میں سے ہے اور اس کی مش کے لیے عم جو غیر مسلموں کا مذہبی شعار ہے اور اس کا بار بار تلفز تو اور بھی برا ہے بلکہ اس میں اندیسائے کفر ہے ایک مسلمان کے لیے اس طرح کی مشک شرعن جائز نہیں ہے واللہ تعالی عالم دار العفتہ دار العلوم دیوبن ناظرین اکرام یہ دار العلوم دیوبن کی دو فتوے ہیں ان دونوں فتوے کا مولانا ارشد مدنی صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے کچھ لوگ دار العلوم دیوبن اور علماء اکرام کو بدلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے خلاب بھیڈیو بناتے ہیں اور علماء کو بدلام کرنے کی ناپاک شاجش کر رہے ہیں ناظرین اکرام ان کے لیے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ان کو اس طرح کی حرکت سے بچائے رکھ اور اللہ تعالی ان کو دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اللہ تعالی ان کو صحیح علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما ناظرین اکرام دار العلوم دیوبن کے بارے میں کچھ اچھا سا دعایا جملہ ضرور لکھیں کومیٹ باکس میں اور ناظرین اکرام اس کے بارے میں دار علوم دیوبن کے فتوے کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے وہ بھی ہمیں کومیٹ باکس میں لکھ کے اپنا رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین اکرام ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ